اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے چلیئے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں آج کا قصہ بہت چھوٹا سا اور بہت سبق آموز اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو اسے شیر ضرور کرنا کیونکہ نیکی کی باتیں شیر کرنا بھی ثواب ہے تو قصہ یہ ہے کہ پرانے زمانے کی بات ہے ترکی کے ایک خلیفہ سلطان مراد تھے بہت نیک دل سلطان تھے ان کی یہ عادت تھی کہ وہ رات کو بھیز بدل کر اپنے شہر کا اپنی سلطنت کا دورہ کرتے تھے گست کرتے تھے یہ ان کی ہمیشہ کی عادت تھی جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے جتنے بھی خلفاء راشدین ہیں اور جتنے بھی نیک دل بادشاہ اور سلطان اور خلیفہ گزرے ہیں ان کی یہ سنت تھی کہ وہ رات کو بھیز بدل کر اپنی ریایہ اپنی جنتہ کی دیکھ بھال کرتے تھے کوئی پریشان ہوتا تھا تو ان کی مدد کر دیتے تھے ٹھیک وہی عادت خلیفہ سلطان مراد میں بھی تھی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سلطان مراد نے اپنے سیکیورٹی انچارج یعنی اپنے باڈی گارڈ سے کہا کہ چلو شہر کا دورہ کر کر آتے ہیں اور گشت کر کے آتے ہیں تو دونوں بھی بھیز بدل کر شہر کا دورہ کرنے کے لیے نکل گئے جب وہ گشت کر رہے تھے شہر میں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی سڑک کے کنارے گرا ہوا ہے پڑا ہوا ہے تو یہ اس کے قریب گئے اس کو آواز دی اس کو ہلایا لیکن پتا چلا کہ وہ آدمی تو مرا ہوا ہے اور ایسے ہی پڑا ہوا ہے تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی ایک انسان ہے اور راستے کے کنارے گرا ہوا ہے مرا ہوا ہے اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہے تو انہوں نے آواز لگائی لوگ جمع ہو گئے لیکن کسے نے بھی بادشاہ کو یعنی سلطان کو نہیں پہچانا کہ یہ بادشاہ ہی ہے کیونکہ انہوں نے بھیز بدلہ ہوا تھا تو سلطان نے کہا کہ تم کیسے لوگ ہو یہ آدمی یہاں پر مرا ہوا ہے سڑک کے کنارے کھلا پڑا ہوا ہے کوئی اس کو اٹھاتا کیوں نہیں یہ کون ہے کیا ہے اس کا گھر کدھر ہے اس کے بیوی بچے کدھر ہے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ آدمی بہت گنے گار ہے اور بہت برا انسان ہے اس لئے لوگ اس کے قریب نہیں آتے ہیں تو بادشاہ نے کہا خلیفہ نے کہا ارے تم کیسے لوگ ہو وہ چاہے جتنا بھی برا ہے چاہے جتنا بھی گنے گار ہیں لیکن انسان تو ہے اللہ کا بندہ تو ہے خدا کی مخلوق ہے اشرف المخلوقات ہے کم سے کم اس کے گھر تو پہنچا دیتے لوگوں نے جب بادشاہ کی سلطان کی یہ بات سنی تو لوگوں نے اس کو اٹھا کر اس کی لاش کو اٹھا کر اس کے گھر لے کر گئے تو سلطان اور اس کا جو باڈی گارڈ تھا سیکیورٹی انچارج تھا وہ بھی ساتھ میں چلے گئے جب اس کے گھر پر لاش پہنچی تو اس کی بیوی نے جب اپنے شہر کی لاش دیکھی تو وہ زورزو سے رونے لگی تو سلطان بھی اور اس کا سیکیورٹی انچارج بھی دونوں بھی مل کر اس عورت کا رونہ دیکھتے رہے وہ بہت دیر تک روتی رہی اور لاش کو دیکھ کر یہ کہتی رہی کہ تم سچ میں اللہ کے ولی تھے تم اللہ کے دوست تھے تم بہت نیک انسان تھے بادشاہ کو بڑا تاجب ہوا کہ لوگ تو اس آدمی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ بہت برا انسان ہے بہت گنے گار انسان ہے کوئی اس کے لاش کے قریب نہیں آ رہا تھا اور یہاں دیکھو اس کی بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو اللہ کا ولی تھا یہ تو اللہ کا دوست تھا یہ تو بڑا نیک انسان تھا آخر یہ ماجرہ کیا ہے سلطان اس عورت کے قریب گئے اور اس سے کہنے لگے کہ لوگ تو تمہارے شہر کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ تو بہت برا انسان ہے یہ تو بہت گنے گار انسان ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ اللہ کا ولی تھا یہ اللہ کا دوست تھا بہت نیک انسان تھا آخر ماجرہ کیا ہے تو وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی کہ میرا شہر بہت نیک انسان تھا اس کی یہ عادت تھی کہ وہ روزانہ شراب کے ٹھیکے پر جاتا شراب کے اڈے پر جاتا اور ساری شراب خرید لیتا تھا اور وہ شراب اٹھا کر کسی گڑے میں پھیک دیتا تھا اور گھر آ کر مجھ سے کہتا کہ میں نے آج بہت سارے لوگوں کو شراب پینے سے بچا لیا شرابی بننے سے بچا لیا ایک بہت بڑے گناہ سے بچا لیا پھر میرا شوہر کسی بری عورت کے کوٹے پر جاتا اور اس کو پوری رات بھر کی اجرت دے دیتا پوری رات بھر کی کمائی اسے دے دیتا اور اس سے کہتا کہ کوٹھا بند کر دے اور گھر آ کر کہتا کہ میں نے آج لوگوں کو زنا سے بچا لیا ناج گانے سے بچا لیا وہے اسے کوٹے پر آتا جاتا دیکھتے تھے شراب کے اڈے پر آتا جاتا دیکھتے تھے تو لوگوں نے اسے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ کوٹے پر جاتا ہے ناجگانہ دیکھتا ہے زنا کرتا ہے شراب پیتا ہے اس لیے لوگ اسے کہتے تھے کہ یہ برا انسان ہے میں اسے کہتی بھی تھی کہ دیکھنا جب تم مروں گے تو کوئی تمہاری لاش کو بھی نہیں اٹھائے گا نہ کوئی تمہیں نہلائے گا نہ تمہیں کوئی کفن پہنائے گا نہ کوئی تمہاری جنازی کی نماز پڑھائے گا اور نہ ہی کوئی تمہیں دفنائے گا تو وہ مجھ سے کہتا تھا کہ اللہ کی بندی تو فکر نہ کر اللہ جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں دیکھنا میں جس دن مروں گا اس دن وقت کا بادشاہ مجھے نہلائے گا مجھے کفن پہنائے گا اور میری جنازی کی نماز بھی پڑھائے گا اور میری جنازے کی نماز میں کئی بڑے بڑے علماء ہوں گے اور کئی بڑے بڑے اللہ کے ولی ہوں گے سلطان مراد تو گھٹنے کے بل بیٹھ گیا اور رونے لگا اس کی ہچکیاں بند گئی کہنے لگا اللہ کی بندی میں ہی سلطان ہوں میں ہی بادشاہ ہوں اور میں قسم کھاتا ہوں کہ اس نیک بندے کو اس اللہ کے ولی کو میں خود اپنے ہاتھ سے نہلاؤں گا اسے کفن پہناؤں گا اور اس کی جنازی کی نماز پڑھوں گا اور اسے میں خود ہی قبر میں اتر کر میں اسے دفناؤں گا اور اس کی جنازی کی نماز میں بڑے بڑے علماء بھی شریک ہوں گے اور بڑے بڑے اللہ کے ولی بھی شریک ہوں گے پھر تاریخ گواہ ہے کہ اس بندے کی جنازی کی نماز میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اولیاء نے شرکت کی اور بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے نہلایا اسے کفنایا اور اپنے ہاتھوں سے ہی اسے دفنایا میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں کسی کو بھی ظاہری طور پر دیکھ کر کسی کو کہیں آتا جاتا دیکھ کر کسی کو کسی سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر کسی کے بارے میں غلط گمان مت کرو حسنِ زن رکھو اچھا سوچو کیونکہ حسنِ زن اور اچھا سوچنا بھی نیکی ہے ہم تو فوراں فیصلہ کر دیتے ہیں کسی کی داڑی دیکھ کر کسی کا لباس دیکھ کر کسی کو کہیں آتا جاتا دیکھ کر کسی کو کسی سے بات کرتا ہوا دیکھ کر فوراں فتوے لگا دیتے ہیں یہ جہنمی ہیں یہ کافر ہیں جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ نے اپنے فیصلے کے اندر کسی کی رائے کبھی نہیں مانگی ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے وہ اس کا کام ہے اللہ کے کام میں آپ دخل دینے والے ہوتے کون ہو ارے یہاں تو ہر انسان کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا اس لئے میرے بھائیو ہم خود مجبور ہیں کل قیامت کے دن جب بھیت کھلے گا جب غبار ہٹے گا جب دھول ہٹے گی اور جب لوگوں کے بھیت کھلیں گے تو ہماری زبانیں گونگی ہو جائیں گی ہم جس کو برا سمجھتے تھے وہ تو جنتی نکلے گا اور جس کو ہم جس کو ہم اچھا سمجھتے تھے یا خود کو اچھا سمجھتے تھے اور ہمارے بارے میں کہیں جہنم کا فیصلہ نہ ہو جائے اس لئے خود کی فکر کرو لوگوں کے فکر کرنا چھوڑ دو کہ کون جہنمی ہے اور کون جنتی ہے وہ اللہ کا کام ہے اللہ کو کرنے دو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سوچ عطا فرمائے اچھا گمان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور برا گمان کرنے سے اور کسی کے بارے میں غلط سوچنے سے ہماری حفاظت فرمائے مجھے امید ہے کہ آج کے قصے سے ہم کو اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا میرے لئے پوری امت کے لئے اللہ کی دعا کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ